حمد و صلاح کے بعد معزز سامین اکرام رفیقان ملت کل ہم نے پہلے پارے تک کی مختصر سی تفسیر سما فرمائی جس میں سورہ بقر کے اکثر مضامین آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیئے گئے آج دوسرے پارے سے لے کر سورہ بقر کی اختیام تک جو ضروری ابحاث ہے وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی آج الحمدللہ تراویل کے اندر سورہ بقر کی تلاوت مکمل ہوئی اور سورہ آل عمران کے چند رکوع تلاوت کیے گئے انشاءاللہ آج سورہ بقر کی اختیامی تفسیر کے بعد کل انشاءاللہ رزیز سورہ آل عمران کی مفصل تفسیر آپ کی گوشت دار کی جائے گی دوسرے پارے کی اختیام ایک بہت اہم دستگو کے ساتھ کی جاتی ہے سَيَقُولُ السَّفَحَا مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ عَنْ قِبْلَتِهِمْ أَلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ محبوب اب بہت سے بے وقوف لوگ سَيَقُولُ السَّفَحَا بہت سے بے وقوف لوگ انقرید اب آپ سے تحویل قبلے کے مسئلے پر بحث کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے یہاں پر سرکار علیہ السلام کے ایک بہت بڑے موجزے کو اور سرکار علیہ السلام کے ایک بہت بڑے اظہار مقام کو بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے جس وقت حجرت فرمائی تو سرکار علیہ السلام بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز ادافہ مائے کرتے چھے کئی مہنوں تک یہ عمل پر دوام رہا یہودیوں نے صحابہ اکرام کو تانہ دیا کہ جب تم ہمیں غلط کہتے ہو ہمارے معاملات کو غلط کہتے ہو ہمارے عقیبے کو شرکیہ کہتے ہو جب عبادت اور اللہ کے طرف رجوع کرنے کی بات آتی ہے تو تم ہمارے قبلے کے طرف مو کر لیتے ہو تو گویا کہ یہ لگتا ہے کہ اندر سے ہمارے عقائد تم کو پسند ہے پھر بظاہر تم حسب کے طور پر اور بظاہر تم اپنے ذاتی تان اور اپنی ذاتی روب کی وجہ سے گویا کہ تم ہمیں منع کرتے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیض مبارکہ پر انہوں نے تان کیا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت گزار جب یہ باتیں ہوئیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتوں کو ملاحظہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی ارشاہ فرما دیا کہ محبوب ان قریب ہم آپ کو اس قبلے سے پھیر دیں گے اور دوسری طرف ہم پھیریں گے اس کی بظاہت نہیں کی گئی اور فرمایا کہ جب ہم پھیریں گے تو بہت سے بے وقوف لوگ آپ سے سوالات کریں گے کہ جناب جو لوگ پہلے اس پر اب نو کر کے نماز پڑھتے تو ان کی نمازوں کو کیا ہوا ان کی نمازیں ضائع ہو بھی کہ نہیں ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیفات کو پہلے ہی اتمنان قلب کے لیے یہ بتا دیا کہ سیقون صفحہ بہت سے بے وقوف لوگ آپ سے سوال کریں گے لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے تانو تشمیح پر کام نہیں دھرنا ہے بلکہ آپ کا رب کریم جو فیصلہ فرمائے گا اس پر آپ کو استقامت کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے جب یہود کے تانو تشمیح بے جا اسرار اور بے جا لانتان سرکار علیہ السلام اور آپ کی تبلیغ پر بہت زیادہ ہو گئے تو زہر کی نماز سرکار علیہ السلام ادا فرما رہے تھے دو رکعات آپ ادا فرما جاتے تھے وہ بات اور وہ خیال آپ کے دل میں بار بار گردش کر رہا تھا اسی عالم میں سرکار علیہ السلام اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا پھر گویا کے نیچے کر لیا پھر آسمان کی طرف اٹھایا پھر نیچے کر لیا اللہ رب العزت نے اپنے حبیع پاک کے قلب پر جو وہن تھا قلب پر جو غم تھا اللہ کی قدرت نسبات کو گویا کے جان لیا اور اللہ نے اپنے حبیع پاک پر قرآن کی آیت نماز کے حالت ناظر حمائی کہ محبوب ہم تیرے چہرے کو آسمان پر بار بار اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں محبوب ہم تجھے اس قبلے سے پھیر دیں گے لیکن پھیریں گے اسی دگاہ پر جس قبلے کو تُو پسند کرتا ہے جہاں پر تیری نزا ہوگی جہاں تُو مو پھیر دے گا ہم اس دگاہ کو قبلہ بنا دیں گے سرکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دوران نماز میں بیت اللہ شریف کے طرح مو فرما لیا اور صحبہ اکرام نے آپ کے ساتھ گویا کو اس طرح مو کر لیا اس آیت کریمہ میں مستصرین نقل فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سرکار علیہ السلام کے مقام وجاہت کو بہت اعلیٰ طور پر میان کرتی ہے یعنی سرکار علیہ السلام اگر کسی کے افتان و تشمی کو اپنے دل پر لے لے تو اللہ رب العزت اس خیال کو دور کرنے کے لئے آپ کی ہر رضا کو قبل کر دیتا ہے اور فرمایا کہ آپ کو یہ تانہ صرف کیلئے دیتے ہیں کہ آپ بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز کراتے ہیں اور دیکھئے اللہ رب العزت کو اپنے حبیر پاتھ کے قرب کتنا ہے یہ پہلے رکو میں اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے کہ سرکار کا چہرہ آسمان کے طرف بار بار اٹھ رہا ہے تو اللہ رب العزت درشاہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں قربان جالیت قرون سلام اس چہرے پر کس کی جس کی ازارت کر رہے جس کی توجہ کے لئے ہمیشہ قدرت کی نظر جہاں پر مرکوز ہوتی ہے اور اللہ اس کا اظہار فرماتا ہے محبوب آپ کے رخِ ازدس کو ہم بار بار اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں آپ کے ملال کو ہم دور کرتے ہیں آپ کے بہن کو ہم دور کرتے ہیں آپ جہاں دل چاہے وہاں پر مو پھیر لی گی ہم قبلہ منا دیں ہم اس جگہ کو اپنی توجہ کا مرکوز کر لیں گے بہت اسی وقت سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قبلے کے طرف بہت ابت اللہ کی طرف آپ نے مو پھرما لیا اور وہی سے گویا کہ یہ تنسیخ ہے تحضیل کا قبلہ چرا اب یہ جو کہا گیا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو آپ سے تانہ کریں گے علمان ملکہ ان کو بے وقوف اس لئے کہا گیا کہ یہ جان بوجھ کر اتناس کرتے ہیں کیونکہ یہودیوں کو پتا تھا یہ نبی جب آئیں گے تو اس قبلے کی تنسیخ خرمائیں گے اس قبلے کے احطان کو منصوخ کریں گے اور بہت اللہ کی طرف مو کریں گے اور آپ کا لقب گویا کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی لقب جو ہے وہ ذو قبلہ تین تھا کہ دو قبلوں والے دو قبلوں والے تو یہود ساری باتوں کو جاننے کے باوجود سرکار ان صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے تو اللہ نے محدود مصطفیٰ سے حسد کرنے والوں کے لئے صوفہا کرنے سے استعمال فرمایا یعنی وہ بے وقوف ہیں اللہ جس کو بے وقوف کہہ دے تو بتائی اس کی بدوقتی کا عالم کیا ہوگا تو نبی پاک پر جو تین و تشمیر کرے سرکار کے فضائل کو جاننے کے باوجود سرکار کے مقام کو چھپانے کی کوشش کرے علماء فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بے وقوف کے لفظ سے یا فرمایا ہے یعنی اس کی اقلیں خلب کر دی گئی ہے تاثم میں بندہ ہو چکا ہے کہ جس کو سرکار علیہ السلام کے فضائل نظر نہیں آتے کسی کے ذمنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت منفعومہ یعنی سرکار جی امت کے وصف کو بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ محبوب ہم نے آپ کی امت کو امتِ وسطہ بنایا ہے وسطی امت بنایا ہے اور آپ کی امت کا یہ شرف اور مقام ہے کہ کل قیامت کے دل یہ امت کھڑے ہو کر گدشتہ انبیاء کی تبلیغ پر گبائی دے گی گدشتہ انبیاء کی تبلیغ پر گبائی دے گی قاضی سلام اللہ تفسیر مظہری کے اندر امامِ راضی نے اور دگر سارے مفسری نئی بات مکل کی ہے کہ کل قیامت کے دل اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے لیکن حکمتِ عاملی کے تحت مسئلے کو بروے کار لانے کے لیے اللہ رب العزت سارے انبیاء کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا تمہاری امت نے شرکیوں کیا کہ تم نے ان کو حق نہیں بتایا تھا سارے انبیاء کہیں گے مولا ہم نے ساری باتیں بتائی تیرے بردانیت کے پیغام کو پیش کیا اپنی رسالت کو پیش کیا انہوں نے نہیں مانا اب گویا کہ اس امت سے پوچھا جائے گا کہ واقعی میں ایسا ہی ہے ان انبیاء نے تم پر توحید کے پیغام کو پیش کیا تم نے قبول نہیں کیا انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں کوئی بات نہیں پہنچی اگر پہنچتی تو کیا ہم تیری بردانیت کو قبول نہ کرتے اب گویا کہ انبیاء اکرام کے دعویت انہوں نے رب کر دیا اللہ رب العزت انبیاء اکرام سے فرمائے گا یہ تو اس بات کا انکار کرتے ہیں تمہارے پاس دویر کیا ہے دیکھئے اگر کسی معاملے کو جاننے کے بعد اس سے جسدیو طلب کی جائے تو یہ مسئلے کا اظہار ہوتا ہے عدمِ علم کی دلیل نہیں ہوتا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی مثل سرکار نے بے شمار معاملے میں صحابہ کو بلایا اور دونوں فریق کی بات کو سن کر سرسلہ کیا بعض لوگ کہتے سرکار کو علمِ غیب تھا تو پوچھا کیوں ہم نے کہا جناب علمِ غیب تھا پوچھنا اگر خلاف ہوتا تو اللہ رب العزت کے علم میں ساری باتیں ہیں گویا کہ سارے بات اللہ نے قرآن میں خود بیان کی ہے کہ انبیاء اکرام نے ان کو حق بتایا لیکن اللہ خود پوچھتا ہے کہ تمہاری امت نے تو انکار کیا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو پتا چلا کہ جناب یہ مسئلے کے انہار کے لیے اطمامِ حجت کے لیے بات کی جاتی ہے تو یہ اطراز اٹھا کر کسی شخصیت کے علم کے نفی کرنا یہ جہالت ہے علم کے دلیل نہیں ہے اب انبیاء اکرام سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے اپنی امت کو ساری باتیں بتا دی وہ کہیں گے امتِ محمدی ہمارے قول کی دلیل ہے اللہ رب العزت امتِ محمدی کو بلائے گا یہ ساری نواعاتیں اس آیتِ کریمہ کے تحت تقریب میں سارے مفسرین نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمائے گا تم کیا کہتے ہو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جملہ انبیاء صد کہتے ہیں انہوں نے ایک ایک بات تو تُو نے فرمائی تھی امت کو پیش کر دی لیکن اس امت نے ان کے دادے کو دلیل کے ساتھ جھٹلا دیا کافر کہیں گے مولا یہ تو ہمارے بات پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارے بات پیدا ہوئے ہیں ان کی دلیل کہا یہاں پر کام آئے گی اللہ رب العزت پھر پوچھے گا اچھا امتِ محمدی تم کیا کہتے ہو یہ تو تمہارے قول پر کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ تم تو ہمارے بات گزرے ہو تمہیں کیا پتا ہے ان نبیوں نے ہمیں بات پہنچائے کی نہیں پہنچائے وہ کہیں گے یا اللہ ہم ان کے بات تو گزرے ہیں اگر ہم ان کے معاملات کو دیکھ بھی لیتے نہ تو اتنا یقین نہیں آتا یہ سارے معاملات ہمیں اپنے نبی نے بتائی ہے جس کے سننے پر ہمیں دیکھنے سے زیادہ یقین ہے ان کی باتوں کو سننے پر ہمیں دیکھنے سے زیادہ یقین ہے پھر سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید بنا کر لائے جائے گا سرکار کو گواہ بنا کر لائے جائے گا اور سرکار علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ کہ ارسل تو الیلخلق قافہ مسلم شریف کے مرفوع حدیث مجھے کائنات کے ذرے ذرے کیلے رسول بنا کر بھیجا لیا ہے اور جو رسول ہوگا وہ ان کے عامال پر گواہ ہوگا تو سرکار اپنی امت کے عامال کی بھی گوائی جائیں گے ان کے امت کے عمال کی بھی گوائی دیں گے ان نبیوں کی صداقت کی بھی گوائی دیں گے اب اندازہ لگائیے میرے حدید کی علم کی وسطیں اللہ نے کتنا سینہ آپ تک کھول دیا ہے اور اللہ نے فرمایا حبید وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِیدًا ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے گواہ اور نجہبان بنایا ہے گواہ اور نظر رکھنے والا بنایا ہے یہاں پر جمہور علماء نے یہ بات لکھی ہے یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کے مسئلہ حاضر و ناظر یعنی حضور بالعلم پر بیین دلیل ہے یعنی ہم اہل سنت و جماعت جب یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک حاضر و ناظر ہے تو ہم سرکار کو حضور بالجسم نہیں مانتے یعنی ہم سرکار کو جسم کے ساتھ موجود نہیں مانتے ہم سرکار کو علم کے ساتھ موجود مانتے ہیں یعنی ہمارے جملہ عامار سرکار پر پیش کے جاتے ہیں ہماری جملہ برائیاں ہماری جملہ چھائیاں سرکار علیہ السلام اس سے واقع ہیں یہ سارے معاملات آپ پر منکشد ہیں نیت عمل پر سرکار گویا کے تمہید فرماتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں برے عامال پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں یہاں پر شاب دلعزیز محمد زہری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر کرو رحمت ناظرم فرمائے معاوی قریب کے بڑے مستند عالم جن کو ہر مکتبہ سکر کے شخص قبول کرتا ہے تصریر عزیزی میں فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات کے درید ہے شاہ سارے فرماتے ہیں کہ سرکار ہر امتی کے عمل کو دیکھ رہے ہیں وہ ترقی کے کس درجات سے رکھا ہوا ہے یعنی اس کے درجات کیوں نہیں بڑھ رہے اس کے عمل میں قبل کیوں ہو گیا اس پر روحانیت کے دروادے کیوں بن کر دیئے گئے وہ اللہ کے قریب کیوں نہیں ہو رہا سرکار علیہ السلام کا مختلف شاہ سارے فرماتے ہیں کہ جو ترقی کر رہا ہے اس کی ترقی کو مصطفیٰ جانتے ہیں جو ترقی سے رکھ چکا ہے اس کی خرابی کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت اور یہاں پر تمام علماء نے لکھا خصوصا حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کے جناب حضور علیہ السلام گواہ ہیں اس کا کیا معنی ہے تو سرکار فرماتے وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِیدًا بِمَا عَمِلْتُمْ اَوْفَالْتُمْ جو تم کرتے ہو اور جو تم کام کروگے تمہارے فین اور تمہارے ہر عمل پر مصطفیٰ گواہ ہیں اور یہ ساری چیزوں کی سرکار علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گبائی دیں گے پھر ایک شباہ ہوتا ہے کہ جناب چلو سرکار علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکات کے اندر اس موضوع کو ذرا تو وہ جو کہ ساتھ ماترم آئیے گا کہ حضور سرکار علیہ السلام کو ہمارا علم ہے ہمارے آمال کا علم ہے اس تابع سے ہم سرکار کو حاضر و ناظر کہتے ہیں سرکار کو حاضر و ناظر کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ سرکار ہمارے آمال کو جانتے ہیں سرکار ہم پر حاضر اپنے علم کے ذریعے ہیں سرکار ہم پر حاضر اپنے علم کے ذریعے ہیں کیونکہ عربی میں عالم کو بھی حاضر کہا جاتا ہے لبض حاضر کا اطلاق عالم پر بھی ہوتا ہے تو جہاں ہم کہیں سرکار حاضر ہے اس کا معنی سرکار عالم ہے یعنی ہمیں جاننے والے ہیں ہمیں جاننے والے ہیں اور گویا کہ ابھی حضرت سہادی رسول سعید خدری سے بات گذری کہ جو تم کرو گے اور جو تم عمل کرتے ہو جو تم کام کرتے ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتوں پر گویا کہ متعلی ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک گفہ درود افات پر لیے یہ پنکہ بن کروا دیجئے کوئی صاحب پھرے ہو جائیں گے پنکہ بن کر دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر کچھ بہت زیادہ لے دے ہوتی ہے مسئلے چاہ رہا تھا کہ دو رکوع کے اندر اس مسئلے کو حضور کے حاضر ناظر اور حضور بالعلم کے مسئلے کو گویا کجاگر کیا گیا ہے تو اس مسئلے کو آپ تو وضع کے ساتھ سماس رمائیے تاکہ ایک نشیس میں اس موضوع کا گویا کہ بالاستعاب احاطہ ہم کر سکیں اب ایک سوار یہاں قیدہ ہوتا ہے کہ